اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ 3 ویز شیئر کروں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے بکرائیت میں میٹ گفٹ کر سکتے ہیں کسی کو فرسٹ وی میں ہم لوگ کو اس طرح سے کسی بھی ٹری کی ضرورت ہوگی یا آپ لوگ کو یہ گلاس کی ٹری لے سکتے ہیں یا پھر یہ میرے پاس پلاسٹک کی ٹری ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں سیکنڈ چیز جو آپ لوگ کو چاہیے وہ ہے ایک پلاسٹک بیگ اس طرح سے آپ لوگ کوئی پلاسٹک شیٹس لے سکتے ہیں یا پھر یہ جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں آپ لوگ ان کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کو اس طرح سے ٹری کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ کربانی پر سب لوگوں کو اسی طرح سے گفٹ دیں یہ ایکچلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ جو آپ کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہوں جیسے اگر آپ لوگ اپنے سرال میں گوشت بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے اسے پیک کر کے بھیج سکتے ہیں اور اس میں میں نے گوشت ڈال دیا ہے اور اب اس طرح سے میرے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ روبر بینڈ ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی اور بھی روبر بینڈ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوگ اس کو دو بار باندھ دیں گے اور لاسٹ پہ آپ لوگ اس طرح سے اس کا جو ایکسٹرا پارٹ ہے وہ کور کر لیں جتنا آپ لوگ کو اچھا لگے آپ لوگ اتنا رکھیں اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا تھوڑا سا اوپر سے فلار کی شیپ دینے کے لئے اس کو میں کھول رہی ہوں اور اب آپ لوگ نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو چاہے تو آپ لوگ اس طرح سے جو فلارز آتے ہیں وہ لے لیں اور اس کے ساتھ سے سے ڈیکوریٹ کر لیں یا پھر آپ لوگ کوئی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہو ڈی آئی وائے جو آپ لوگ نے خود بنائے ہو فلارز آپ لوگ اس پہ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہ لگا رہی ہوں اور اس طرح سے اب میں نے اسے ٹیپ کر دیا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ کسی نائی پی ہلپ سے اسے کرلی فارم دے سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا چلیں آئیں دوسرے وے کی طرف اور تینوں میں سے سب سے زیادہ ایزی وے ہے یہ کیونکہ آپ کے پاس بکرائیٹ پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بہت زیادہ اسے ٹائم دے سکیں پیکنگ کو اور اس پہ اب آپ ایک گریٹنگ کارڈ لگا دیں گے آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بوکسز پہ پہلے ہی کارڈ جو ہے وہ لگا کے رکھ لیں اور جب آپ لوگ کو گفٹ کرنا ہو میٹ بھیجنا ہو تو اب اس میں میٹ ڈالیں اور اسے بھیج دیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ دونوں طریقے بہت ہی پسند آئے ہوں گے اور چلیں ہم باتے ہیں تھرڈ وے کی طرف کیونکہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میٹ جو ہے وہ بلکل بھی نظر نہ آئے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں میں یکیمہ پیک کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایک کلنگ ریپ لیا ہے اور اس میں میں یکیمہ کو پیک کر رہی ہوں تاکہ گوشت جو ہے اگر اس کا پانی نکلے تو وہ ہماری جو پیکنگ ہے اسے خراب نہ کرے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے پہلے یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ لوگوں کے اس کے بارے میں کیا آئیڈیاز ہیں تو مجھے کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں ملا بلکہ بہت کم لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں تو اس لیے ہی میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے آج کی ویڈیو کے لیے اور اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گفٹ ریپ لینا ہے اور میں نے اسے اس طرح سے پیک کر دیا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ بہن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یہ عید پہ اس طرح سے گفٹ دیں کسی کو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ دی کہ آپ لوگ سب کو اس طرح سے گفٹ پیک کر کے بھیجیں بلکہ جو سپیشل لوگ ہیں انہیں ہی بھیجیں جیسے کہ اب میں انگیزڈ ہوں تو میں اپنے سرال میں اگر گوشت بھیجوں گی تو میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا سا اسے ڈیکوریٹ کر کے بھیجوں دیکھنے میں بھی جو خوبصورت لگے انہی چیزوں سے آپ کے سلیکے کا بھی پتا چلتا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان تینوں میں سے کونٹ سا طریقہ سب سے زیادہ اچھا لگا تینکیو سو مہچ اللہ حافظ